چلیے دوستو میں دیویش کمار پارٹک ایسٹلویر آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب کینل الٹیمیٹ جو تشکرو میں ہندے سے بندن کر باؤں بہت ہی مہتپونٹ ویڈیو دے رہا ہوں بہت ہی مہتپونٹ کا مطلب اس میں آپ جتنے ایڈجیکٹیب سے لگا سکتے ہیں بہت 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 مہتپونٹ یہ بہت ہی مہتپونٹ ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے میں کوئی ویڈیو تب ہی دیتا ہوں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کال کھنڈ آ جاتا ہے یا جب مجھے ایسا کرنے کے لیے آدیش پرابت ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مہتپونٹ ویڈیو ہے جن سادھارن کے لیے آپ سب ہی لوگ پلکل سمجھ جائیے کہ یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جو آپ کو کئی کوششن آ رہے ہوگے آپ کے مستشک میں ان کا جواب دے گا کہ کس طرح سے بھوش میں ہمارا سناتن دھرم دنیا میں دنکہ بجائے گا کیا کارن ہے کیسے ابھی تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے ناغہ سادھوز will re-stabilis دھرما in the world بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ناغہ سادھو ہمارے جو ادرش رہتے ہیں آپ نے ان کو بہت کم دیکھا ہوگا جو بشیس طرح کے آپ کے آئیوجن ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چار جگہ پر الگ لگتا رہ کے میلے لگتے ہیں جانتے ہوں گے آپ ان میں دکھائی دیتے ہیں یا کچھ بشیس آئیوجنوں میں نہیں تو وہ کہیں پروتوں میں کسی ایسی جگہ پر جو انٹریشیبل ہوتی ہے بہاں پر رہتے ہیں آج تک آپ کو پتا نہیں چلا ہوگا کہ ان کا سنکھیا کتنا ہے وہ کیسے بنتے ہیں کیا ہے لیکن واسطم میں وہ کچھ مہت پون کریں گے ہمارے دھرم کے لیے وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو عدبوت ویڈیو دیتا ہوں بھوشت میں گھٹت ہونے والی گھٹناوں کا بیویچن کرتا ہوں جو شاید آپ کبھی سوچ بھی نہیں پاتے ہوں گے ان گھٹناوں کا بیویچن دیتا ہوں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسی طرح سے گھٹنا کرم ہوتا پایا جاتا ہے شیئر کریے اپنے گروپس میں اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کنٹینٹ تو لائک بھی کرتے رہیے ویل آئیکن کو بھی پش کر دیجئے جس سے کی نوٹیفکیشن آپ کو ترانت مل سکے تو کیا ہے یہ ناغہ سادھو کا کیا میٹر ہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں آگے جو کال کھنڈاج جون چلنا ہے آپ کو پتا ہے 21st جون 2023 ہے اور یہاں کے آگے میں آپ کو اور لیڈی جو پرستیاں بتا چکا ہوں وہ پرستیاں گھٹت ہوں گی اور یہاں پر نہ کیول بھارت میں بلکہ دنیا کے بیوین ہشوں میں ایک پٹیکولر دھارم بہت مارا کٹی کرنے والا ہے اپنے دھارم کو بہت تیجی سے فشترت کرنے کے لیے بیوین چھتروں میں چاہے وہ یوروپ ہو چاہے وہ ساؤت افریقہ ہو چاہے ساؤت امریکہ ہو یا افریقہ کا پورا کانٹینینٹ ہو سکتا ہے اور چاہے وہ اتری امریکہ ہو ان سبی انڈیا ہو ایشیا ان سبی چھتروں میں اپنا دھارم بہت تیجی سے پرسارت کرنے کا پریاس کرے گا تو انڈیا میں بھی میس ہمارے بھارت برش میں بھی اس طرح کی پریسطیاں بننے والی ہیں آپ سب لوگ کمرکرس کے تیار ہو جائیے کیونکہ آپ سبی کو ایک یودھا بننا پڑے گا اس سمیں گھر میں گھر میں دوک کر بیٹھ کر کائر بن کر گجارہ نہیں ہوگا نہیں تو آپ کا اسطط نہیں بچے گا اور یہی کام سکھائیں گے آپ کو یہ ناغہ سادھو لوگ دھیان رکھئے آپ میں نے جو کالکھن بتایا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ طرح کی دھارمک ایک طرح سے جن کو کہتے ہو کنفرنٹیشنز ہو رہے ہیں آگے چل کے یہ ایک دم بکران ہوں گے کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت اچھا گھٹنا کرم نہیں ہے یا تو کچھ ایسے کانون اسططو میں آئیں گے جس کے کارن بہت بڑے بلوے ہونے والے ہیں یا تو کچھ مہت پون لیڈرز وہ دھارمک لیڈرز یا رازنیتک لیڈرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا دھوکے سے ان کو مار دیا جائے گا اس کارن سے بہت بڑے بلوے دکھائی دے رہے ہیں کارن کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کارن بھی میں کوشش کروں گا آگے پرکاس ڈالنے کے لیکن بڑے بلوے دکھائی دے رہے ہیں دھارمک انمات دکھائی دے رہا ہے جس میں بڑی سنخیہ میں لوگ ہتا ہتے دکھائی دے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اتر پور کے لیے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس تتیاں ٹھیک نہیں بنگال بھی بتایا تھا اور اتر پور کے چھتر بتائے تھے آپ نے دیکھا کتنا برا حال ہوا ہے منی پور ان چھتروں میں آپ نے دیکھا ہو اور ساتھ ساتھ جو بنگال ہے بہا پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی دھارمی کنمار یا دھارمی کس طرح کے پرابلم سارے ہیں یہاں سے اور زیادہ بڑھیں گے آپ دیکھیں گے بنگال ایک کیندر بن چکا ہے بہا پر بہت خطرناک خطیار اکٹھے کی جا چکے ہیں خطرناک مانسکتہ کہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں تو یہ اور بڑھنے والا ہے اور آگے دیکھیں گے کہ یہ بھارت کے پیبھن راجیوں میں بہت تیجی سے ادھارمی کنمار بڑھ رہا ہے جس میں لوگوں کو بڑے اسطر پر ہتاحت کیا جا رہا ہے کچھ سرکاریں بھی سپورٹ کریں گی ایسے ان مادوں کا خاص خیار لکھئے راجیوں میں دیرے دیرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور سرکاریں جو ہے اسطر میں آئیں وہ مندروں کو نقصان پہنچائیں سنات اندھرم کے جو دھرما لمبی ہیں ان کے ساتھ کچھ انیائے کریں اور سامنے دکھے گا اور یہ پریشتی ایسا کیا جائے گا جس سے لوگ بھڑک جائیں گے اور پھر ایک بڑے اسطر پر ان ماد دکھائی دے رہا ہے کارن کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں کارن سے مجھ جائیے کارن کچھ بھی لیکن جو اس کا ultimate ہے وہ یہ ہے کہ دھارمی ان ماد سے بڑے سنگھ ہرس ہوں گے کسی قانون کے کارن ہو سکتے ہیں کسی اور کارن سے ہو سکتے ہیں اور جب یہ پر سکتے ہوگی تو یہاں پر ایک دم جس کو آپ کہتے ہو ایسی پر سکتے ہیں جو امرزنسی کی ہوتی ہیں جو جس پہ آپ سنکٹ کالیم کہتے ہو وہ پر پیدا ہوں گی سرکار کین سرکار اپنی طرف سے اور سب کا آوان کریں گے کیونکہ یہ شب مہادیو یہ ان کے بھکت ہیں یہ آوان کریں گے کہ اب سب کے ہاتھ میں ایک ترشول ہونا چاہیے اور فیس کرو نکلو تھرم یدھ کرو دھم کی لڑائی لڑو اب یہی ہمارے لیے ہماری پرتیشتھا اور سروائیول ہے اور تب ایک بہت بھینکر اس طرح کی پرشتیا دکھائی دے رہی ہیں جس میں یہ ناغ بابا لیٹ کریں گے ان کے ہاتھوں میں بھینکر ترشول ہوں گے شریعت پر سمجھ سکتے ہو کیا ہوگا جو یہ ملتے ہیں شبوں سے لے کے وہ ہوگا اور پھر یہ بھیانک جو ہے ستی کی رچھا کریں گے ہر طرف مہادیب مہادیب کے نارے لگائی جائیں گے اور اس طرح ہمارا سناتن دھرم ایک بار پھر اسطرط میں آئے گا ایک شکتی کے ساتھ باپس آئے گا یہی دنیا میں ہوگا جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ بھل میں بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی دنیا میں سناتن کے علاوہ ایسا دھرم نہیں ہوگا جو ان کو فیس کر پائے گا عیسائیت جس کو آپ کہتے ہو عیسائی دھرم وہ ضرور ان سے یود کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی ایک ریزسٹینس کی طرح کام کریں گے اور کافی کا نقصان بھی کریں گے لیکن جو بھارت کے یہ ناغہ ہیں یہ پوری دنیا کو مارک دکھائیں گے ان کے اوپر بھگوان کی ڈائریک کرپا ہوگی سیدھی کرپا ہوگی جو ہمارے کلی مہاراج یا جو آپ آگے ایشور کہتے ہو جس میں مہادیو ہے جس میں آپ کے کل سماپ کریں گے کافی حد تک ایک نیوٹلائز کر دیں گے تو یہ پرشتتیاں آپ آگے دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن یہ شکتیاں سب چھک کام کر رہی ہیں سب شکتیاں کار رت ہیں سب شکتیاں کہیں نہ بھوش کی پلاننگ کر رہی ہیں اور آگے ایک ایسا دھن سنات دھن ایسا ہے جو کبھی کسی کا برن ہی چاہتا ہے جو ہمیسہ بس دھن کٹم کم کی بات کرتا ہے جس میں بنس پتیاں ہوں چاہے جل ہوں چاہے پروت ہوں چاہے کچھ بھی ہو سب کو جیوان مانا جاتا ہے اور ان کی پوری رچھا کرنے کا اور ان کا سممان کرنے کا ایک منتر دیا جاتا ہے اس لئے سنات دھن کو سریشت مانا جاتا ہے اس میں کسی کو بھی سمابت کرنے کے لئے کبھی نہیں کہا جاتا ہے چاہے چھوٹا جیو ہو چاہے بڑا جیو چاہے بھومی کانے وانے والے ہیں تو نشی رہیے لیکن آپ کو کائر نہیں بننا پڑے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کائر زیادہ ہو گئے ہیں کائرتہ بہت فیل گئی ہے اس کے ساتھ ہو رہے ہمیں کیا کرنا ہے دھرم سے ہمیں کیا لینا دینا ہے یہ کائرتہ آپ کو دور کرنی پڑے گی جن کی کائرتہ دور نہیں ہوگی وہ مارے جائیں گے وہ سماپت ہو جائیں گے ان کا اسطر تو سماپت ہو جائے گا کیونکہ اس سمئے یہی سلوگن لگایا جائے گا ہاتھ میں ترشول ہر ہر مہادیب اور فیس کرو سامنا کرو جو بھی تھریٹ آپ کے سامنے آئے کیونکہ سامنے تھریٹ سامانے نہیں اس لیے فرینڈس آپ سبھی لوگ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو مجبوط پر آئیے ہر ہر مہادیب کا جاب کریے ہمیشہ نمہ شوائے کہیے اور مہادیب کی شرم میں رہیے کیونکہ وہ ہی آپ کو وقت شکتی دینے والا ہے اور جو اس طرح کی آگے unusual events ہونے والی ہیں انہیں فیس کرنے کے لیے تیار رہیے ایسے درپوک بن کے کائر بن کے نہیں جی سکتے ہو آپ کا پریوار کا بنش خطرے میں اور آپ دیش خطرے میں آ جائے گا یہ دنیا خطرے میں آ جائے گی پکا مانیے تو اس طرح سے یہ ویڈیو بہت ہی مہت پور ہے سب تک فیلا دیجئے اور کائر کو چھوڑ دیجئے کیونکہ مرنا تو سب کو ایک بار ہے کسی سناتن کبھی کسی سے لڑنا نہیں سکھاتا ہے آپ بھی مت لڑیے لیکن سٹرونگ رہیے اگر ہمارے دھرم کو ہمارے دیش کو کوئی چھڑتا ہے اس کو سماپ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کو کچل دینا ہے یہ اپنے من میں وشواش کر کے چلنا ہے ہر ہر مہادیب بولنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے یہی آپ کا ادیش ہونا چاہیے یہی منطب ہونا چاہیے تو فرنڈز دوہزار تیس چل نہیں ہے آگے کے سات سال بہت خطرناک ہیں بہت خطرناک ہیں میں آپ دیرے دیرے ویڈیوز دوں گا ایک ساتھ اگر میں ویڈیوز دے دوں آپ کو شاید آپ کی بھی نید ختم ہو جائے آپ بھی نہیں چھو پائیں گے کیونکہ وہ اتنے خطرناک ہیں کہ پریشتیاں آگے بہت سامان نہیں ہیں دیرے دیرے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جس سے آپ زیادہ ڈسٹر بھی نہ ہو اور ان کو برداست کرنے کا آپ کی اندر ساحس بیا جائے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دنیوار اگلا ویڈیو میں چل ہی آپ کو کسی اور مہد پونی شو پر دینے والا ہوں تب تک آپ سب ہی کو میری طرف سے او نمہ شیو آئے نمس کال